اللہ کا انکار نہیں ایک اشور کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے دقیق ساری یہ ہے کہ یہ اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ماننا کسے کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور مکہ والے بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں تو اس کا انکار کب تھا تو یہ ماننا ہوا کیا اب وہ ایمان مجمل بتایا جاتا ہے آپ اور پھر ایمان مفصل یاد کرائی جاتا ہے بچپن سے بہت سے گھروں کے اندر جو دیندار گھرانے وہاں بچپن سے یاد کرائی جاتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں کہیں اور کسی دیندار محول میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی یاد ہے نہیں آئے سنائیے ایمان مجمل نہیں شورٹ ایمان کیا ہے شورٹ میں بتائیے ایمان مفصل در تفصیل سے بتائیے اور پھر یہ تفصیل پر اس میں چھ سات چیزیں آ جاتی ہیں میں کس کس پر ایمان لائے میں اللہ پر ایمان لائے اس کی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور وہ مجمل وہ تھا اللہ کو اپنی ساری اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مان لیا میں ایمان لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ مو سے کہہ دیتے ہیں اور پھر سن لیا بچپن سے یاد کرائے سن لیا سنائیے کہیں قرآن میں تو نہیں آیا کئی حدیث میں بھی نہیں آیا یا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کسی حدیث میں بھی نہیں کہ یہ ہے ایمان مجمل اور یہ ہے ایمان مفصل جو بچپن سے یاد کرائے جاتے ہیں اور سب کتابوں کے اندر ہوتے ہیں کہ اسے یاد کر لو عقائد کا بیان ہے کہیں بذرگوں نے مقرر کیے تھے یہ الفاظ اچھے ہیں درست ہیں غلط یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے لیکن یہ جو ایک ایسے جیسے مقرر ہو کر آ گئے نا کہ یہ ہے ایمان مجمل یاد کر لیجئے یہ ہے ایمان مفصل یہ کہیں کی تھی جگہ قرآن میں تو نہیں کی تھی حدیث میں بھی نہیں یہ غور اور فکر کر کے اپنے شارٹ میں یہ الفاظ کہیں بذرگوں نے مقرر کر کے رکھے ہیں عقیدے کے یہ چھے کلمہ یاد کرائے جاتے ہیں نا اب تب پہلا کلمہ تو جلالہ اللہ محضر رسول اللہ اور پھر دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ اور چوتھ دوسرا کلمہ شہادہ اور تیسرا اور چوتھا اور پانچ با اور چھٹا پھر بچوں کو شروع سے یاد کرائے جاتے ہیں یہ چھے کلمہ کا کوئی وجود نہیں ہے کہیں کسی حدیث میں نہیں کہ یہ دوسرا کلمہ نام کا کوئی کلمہ نہیں کسی حدیث میں تیسرے کلمہ نام کا کوئی کوئی کلمہ نہیں کسی حدیث میں نہ چوتھا نہ پانچ با نہ چھٹا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہ سب دین کے عقائد ہیں جو اس کے نام پر جو کلمہ مقرر کیے گئے ہیں نام رکھ لئے گئے ہیں یہ سب دین کے عقائد ہیں وہ درست عقائد ہیں اور ان سب کو ماننا چاہیے یہ بات اپنی جگہ ہے بہرحال بات پھر آ رہی ہے کہ یہ رٹ لیا بچپن سے رٹا دیا ایمان آ گیا ایمان کے اللہ کو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں اچھا بتاؤ کیا ہے ایمان ان کا کھڑ سے سنا دیا یہ ایمان ایمان میں مجمل یہ شورٹ ایمان یہ ڈیٹیلڈ ایمان یہ وہ بھی رٹا ہوا ہے وہ بھی بتا دیا تو بتا دیا بول دیا ایمان ہے ہمارا ایمان کسی کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وہ بھی تو مانتے ہیں سب یہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان لائے کفار و مشرقین سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہمیشور کو مانتے ہیں گیشور کو تو یہ ماننا کیا ہے خالی لفت ہے یا کچھ سنا دیا ہم نے کچھ بول دیا کچھ ریٹا ہوا کچھ ساتھ میں سنا دیا ہم نے دو باتیں یہ جو جھوٹ جیسے کہا ہے قرآن نے کہی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم ان کے پاس لے آئے ہیں اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ جھوٹ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں وہی کرتا ہے سب کچھ کیا جھوٹ بول رہے ہیں دو باتیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ماننا کچھ نہیں ہے یہ کہنا کہ وہی ہے سب کچھ اس بات کا خیال اور یقینی حساس لگاتار کے اس کو حساب دینا ہے یہاں زندگی کا کوئی مقصد ہے یہاں بغیر کسی عدیش کے مقصد کے یہاں نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ ہے تو پھر وہ بہت سے وہ بھی جو نہیں مانتے کہتے ہیں مو سے کہ ہم نہیں مانتے کسی کو ہر ایک تو نہیں لیکن اس میں بہت بڑی تازہ جائے تھوڑی تھی بات چیت ہوتی کہتے ہیں ایک شکتی کو تو مانتے ایک شکتی ہے ایک پاور ہے اسے تو میں بھی مانتا ہوں یعنی ہی جیسے ساؤنڈ ہے جیسے الیکٹری سیٹی ہے جیسے لائٹ ہے جیسے بہت سے اور انرجی نے ایک وہ بھی ہے اس کے جیسے آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو ہے ایک وہ بھی اگزیس کرتا ہے ہاں ایک سپر پاور اسے تو میں مانتا ہوں بس خالی ایک یعنی کہ آپ کو پیدا کیا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہے آپ کی اس سے کوئی ریلیشنشپ ہے اور وہ ریلیشنشپ رہے گی اور کوئی آگے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی یہ سب کچھ نہیں ہاں ایک شکتی کو مانتے ہیں یہاں تک تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی شکتی کو مانتے ہیں ایک سپر پاور کو مانتے ہیں کہ نہیں یہاں تمہاری زندگی کسی مقصد سے ہے یہ ماننا کیا ہے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ یہاں پر تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ایک مقصد ہے تو کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر بیکار پیدا کیا کوئی حدیش نہیں کوئی مقصد نہیں اور جہاں جہاں یہ الفاظ آئینا کہ اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا یہ لوٹانا کیا ہے یہ اس کے قانون کا سامنا کرنا لوٹانے کا مطلب ہے نہیں اصل حقیقت کو سمجھیں اچھا ٹھیک ہے پہنچ گئے آگئے آپ کے پاس لوٹانا کیا ہوا یعنی سب کو اسی کے قانون کا سامنا نہیں کرنا ہوگا لوٹنا کیسے مقصد کیلئے حساب اکاؤنٹیبیلیٹی تو یہ اصل چیز کو یہ خالی لفظ آتے چلے جاتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَاجِعُونَ ہم سب اسی کی ملکیت ہے اسی کے کنٹرول میں ہے اسی کی طرف لوٹیں گے لوٹیں گے کیا کوئی مصافحہ کریں گے جا کے کوئی کوئی گلے ملیں گے سامنے جا کے عدب سے بیٹھ جائیں گے کوئی جلسہ ہوگا کوئی تقریر ہوگی یہ لوٹیں گے کہ مطلب کیا ہے لوٹیں اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے سب کو اسی کے قانون کی طرف واپسی ہے سب کی یہ لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے وَانَكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کَا بیکار نہیں یہ ماننا سالی ایک لفظ ہو گیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اصل بات یہ کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین اکاؤنٹیبیلٹی کا یقین کہ اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے اور دوسری بات ماننے کی جیسے ساری بھیڑ کہتی ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ ایمان والے ہو گئے اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے یہ کہا دیکھئے ان کے کنٹیکسٹ میں دوسروں کے کنٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے اس کو سب کو تو غور کیجئے اپنے آپ وَلَقَدْ جَئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ اُمِنُونَ ہم ایک کتاب لے آئے اللہ کی کتاب فَصَلْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ اور اس کی علم کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر پوری تفصیل کر دی یعنی اسے آدھار اس کا علم ہے سوچ سمجھ کر تم اس ساری تفصیل کو سمجھ لکھتے ہو خالی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں وہ ثابت کی ہوئے ہیں عالمانہ انداز ہے خالی دعوے نہیں ہے اس کے اندر خدا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ اُمِنُونَ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اس رحمت سے ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے تو اللہ کو ماننا کیا ہے زبان سے یہ کہتے ہیں اللہ ہے تو پھر ایسی ہے جیسے کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہاں ایک شکتی کو ہم مانتے تو ہے کیا چیز یعنی ہے خالی ایمان ہو گیا تو اصل تو ایمان یہ ہے کہ پھر اس نے جو کچھ بھیجا ہم تمہارے پاس لیا ہے تمہیں کرنا کیا تھا تمہیں ہمارے قانون کا سامنا کرنا ہے اور کتروشنی میں کرنا ہے کیسے سامنا کرو گے اس کی تیاری کہاں سے ہوگی وہ ہم تمہارے وہ ہم نے تمہارے پاس بھیج دی ماننے کا مطلب ہے اللہ کو ماننا افغیر اللہ افغیر اللہ اب تغیر حکمہ وہو اللہ انزلہ الیکم کتابا مفصلہ اب میں کیا کسی اور کو فائنل اتھارٹی بناؤں حکم بناؤں اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب بھیج دی ڈیٹیلڈ بک بھیج دی جس میں ہر چیز کو کلیر الگ الگ جس کے اندر کر کے رکھا ہے وہ بھیج دیا اب کسی اور کو حکم بنائیں میں اللہ کو ماننے کی بات چل رہا تھا کہ ماننا کسے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یہ تو خالی الفاظ ہو گئے ہیں اللہ نے ایک تانون بھیج دیا ایک ذابطہ حیات بھیج دیا ایک زندگی گدارنے کا طریقہ بھیج دیا ایک ڈیفرنسز یا کہیں پر اگر اختلافات ہوں تو ایک آتھارٹی فائنل آتھارٹی بھیج دی کہ یہ سارے فیصلے سے کیے جائیں گے یہ ہے نا اللہ کا ماننا بلنہ تو صرف الفاظ ہو گئی ہے کہ آپ تمہارے پاس ایک ایسی چیز جس میں بالکل الگ الگ واضح چیزیں ہیں صاف بالکل کلیر اس نے تمہاری طرف بھیج دی نازل کر دی اب اس کے علاوہ کسی اور کو تو حکم نہیں بناتے کسی اور کو تو فائنل آتھارٹی نہیں بناتے اللہ کا انکار نہیں ایک ایشور کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا موسیقی موسیقی